آسرنا دن پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میرے دو ہزار اکیس کو تو ہم نے الودا کہا بہت سے مسائل تھے عوامی سیاسی بڑی سیاسی لڑائیاں تھی میشیت کے حوالے سے غلط آداد و شمار پیش کیے جا رہے تھے آپ کے سامنے ہیں اور دو ہزار اکیس کے اندر مہنگائی بہت زیادہ تھے دو ہزار بائیس کیسا ہوگا یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے کیونکہ جو حکمران ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کریں مشکلات کو کم کریں جو ملکی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل رامان نے کہا یہ ہماری جد و جہد تھی جس کے سبب ادھارے اس حکومت سے ہاتھ ہٹایا ہے یہ بڑا اہم اسٹریٹمنٹ تھا آج اور دوسری بات عشاء با شریف بھی ایک اکلیر بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت ناکام گئی ہے کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملا تین سال میں اور دو سال آگے اس گورنمنٹ کے رہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس بڑا کم عرصہ ہے دو سال کا اس میں کیا ڈائریکشن ہے کیا پولیسیز ہے بہت بڑے مسائل ہیں سامنے گورنمنٹ کے اور تین سو ساٹھ ارب روپے منی بجٹ سبسیڈی وزڈرا سترہ پرسن جی ایس ٹی جو لگی ہے وہ بڑی ایک مہنگائی ضرور لیکن گورنمنٹ کے بار بار بزراء کہہ رہے ہیں جس طرح شکست آئی تھی آپ کو خود پتا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی نہیں تھی اور یہ گورننس بیٹ گورننس کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی یہ ہمارے کینڈیڈٹس ہی نہیں تھے اور گورنمنٹ کے لیے اس وقت یعنی کہ بہت سے بلا معاشی مسائل بزنس کمیونٹی آپ کے سامنے ہیں سیاسی جماعتیں پریشر بڑا رہی ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر اتحادی بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں لیکن اتحادی ان کے ساتھ ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے جب ہم سے ملتے ہیں اور اسیمبلی کا تقدس پامال ہوا ہے جس طرح یہ بل پاس ہوئے ہیں آپوزیشن کرے اس ٹائم ہاتھا پائی بھی ہوئی آپ کو پتا ہے بہت سی ایک کنفرنٹیشن دی کیا میسیج جائے گا ہماری یوت کو کیا میسیج جائے گا ہمارے بچوں کو کیا میسیج جائے گا اس گورنمنٹ کا اس کا رویہ ہے چاہے آپوزیشن ہو چاہے آپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے گورنمنٹ کے ایمین ایز ہو چاہے آپوزیشن کے ایمین ایز ہو پاپ مامن صاحب کے سامنے ہے بریک کا ٹائم بریک کے بعد گیس کا تعریف کروا ہوں گا نظری بریک کا ٹائم ہو ویلکم بیو ناظرین جو حالات ہیں آپ کے سامنے مہنگائی بے روزگاری نیا سال میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں انٹرپنیور ہیں وومن رائٹس ایکٹیوست ہیں سی ایو ہیں بڑی ڈائنامک ہیں ایکٹیو ہیں سمن آبز صاحب ہمیں آپ کو ویلکم کرتا ہوں نیا سال آپ کو مبارک ہو کیسا ہوگا یہ نیا سال دوہزار بائیس کیا کہیں گے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور میری پورے پاکستان کو ویشز ہیں کہ نیا سال آپ سب کو مبارک ہو اور آپ کی فیملی کے لیے سب کے لیے اچھا رہی بات مہنگائی کی تو مہنگائی ہمارے ساتھ ساتھ چپکی ہوئی ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن اب اس کو ہمیں ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا کوئی سلوشنز نکال سکیں ٹھیک ہے ایک تو مسائل کیا ہیں از اینٹرپنیور از ای بزنس آپ کیونکہ دیکھ رہی ہیں کافی لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں بزنس کتنا مشکل ہوا ہے ایک تو کوویٹ دوسری گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کے سامنے ہیں اور دوسرا انپوٹ مہنگا ہو گیا ہے بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگا پیٹرل سب چیزیں کتنا مشکل ہو گئے سب سے پہلے والی جو آپ نے بات کی ہے مہنگائی کی اور انٹرپنیور ایسا بزنس پرسن جب ہمیں سیلریز بھی بڑھانی پڑی ہیں لیکن ہمارے پاس لیکن جو وہ ریسورسز ہیں وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہوئے اب اس میں کیونکہ فیملیز ہم ایک فیملی کو اگر ہم ایسا سیلری دے رہے ہیں اور اب مہنگائی اتنی ہے کہ آپ ان کو اے ٹو زی ہر چیز مہنگی ہے مطلب آپ ڈبل روٹی لے لیں پھر پیٹرول پھر ایوریتنگ اب ہم اس سیچویشن میں ابھی ہیں بلکل جیم پیک ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ریسورسز بڑھانے ہیں کسی طریقے سے جہاں پہ ہم پہلے چار پروجیکٹ پہ ہمارا کام ہو جاتا تھا اب ہمیں اس چیز کو بڑھا کے دس پہ کرنا پڑ رہا ہے اور منیموم ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو ایک ٹارگیٹ اچیف کرنا ہے ادروائز ہمارے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے بہت چیلنج ہوا ہوا ہے اس وقت لیکن ہمیں اب اس چیز کو کوپ اپ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کام ہمیں اس کام کو بڑھانا پڑ رہا ہے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بھی ایک شوشل ایکٹیوست ہیں چیئر پرسن ایور بزنس ایکٹیوٹیز کو بھی دیکھتی ہیں جو لیٹ ہوئیں فضا برحان صاحبہ میں آپ کو الکم کرتا ہوں میں آپ کی طرف پھر میں آپ کی طرف آؤں گا سمن ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ اس گورنمنٹ کو آپ نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی دیکھا اس سے پہلی گورنمنٹ کو بھی دیکھا اس گورنمنٹ نے حالات ایک عام آدمی کے لیے بزنس من کے لیے بڑے مشکل پیدا کر دیئے کیا کہیں گے گورنمنٹ کی پالیسیز جو وہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہے لیکن پبلک ایسا مطلب ہم لوگ سب ایفیکٹ ہو رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف اس چیز کو ڈسکس کرتے رہیں وائی نوٹ کہ ہم اس چیز کا سلوشنز ڈھونڈیں اور یہ صرف گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات وہاں تک نہیں رہ جاتی یہ اوورال ہمارے پورے سسٹم کو چینج ہونا ہوگا اگر ہمارے جو ایمپلائیز ہیں یا ہمارے جو بھی دوسرے آفیسرز ہیں وہ سب محنت سے ایمانداری سے کام کریں گے تو میرا یہ خیال ہے یہ چیزیں ہنڈل ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے دو ہزار اکیس آج دو ہزار بائیس کا پہلا دن ہے آپ کو نیا سال مبارک ہو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ہوگا دو ہزار بائیس اکیس سے آپ گزر آئے ہیں حالات آپ کے سامنے تھے ہم ہوففل ہیں سمن ہوففل ہیں پورا پاکستان پوری دنیا انسان پورا سب ہوففل ہیں آپ کیا کہیں گے ایکچیلی پہلی بات تو یہ ہے کہ امید اچھی رکھنی چاہیے جب آپ نے ایک جگہ پہ قدم رکھا ہے تو اس کی امید اچھی ہونی چاہیے کہ آگے جو آنے والا اب جو سال سٹارٹ ہوا ہے وہ اچھا ہوگا ہمارے لیے جب ہم اچھا سوچیں گے تو ہوگا بھی اچھا تو ہمیں پوزیٹیو تھنکنگ زیادہ رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے کچھ بہتر ہو کہہ رہی ہیں کہ پوزیٹیو ویسے بھی آپ کو بتا ہے بس کوویڈ پوزیٹیو نہیں ہونا چاہیے کوویڈ پوزیٹیو نہیں ہونا چاہیے آپ نے صحیح کہا اب پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ نیا سال ہوگا اس سے پہلے دوہدار بائیس میں کوویڈ نہیں رہے گا ابھی تک کوویڈ ہے ہمارے ساتھ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پوزیٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے پوزیٹیو ہونا چاہیے لیکن جس طرح آپ نے کہا سیلیوشن پہ چلتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جو کنیکٹڈ ہیں وہ گورنمنٹ سے کنیکٹڈ ہیں آپ اور مجھ سے کنیکٹڈ نہیں ہے سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پالیسیز دینا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ اگر پیٹرول ہی بڑھا دیں پہلے دن بڑھا آپ کو خود پتا ہے چار روپے آپ بھی اسی معاشرے سے سوسائٹی سے ہیں آپ کے اوپر پہ اس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے گورنمنٹ کی سیریسنس کتنی نظر آ رہی گورنمنٹ کی سیریسنس کے حوالے سے میں کیا کہہ سکتی ہوں کیونکہ سب سے پہلے جو سال تھی وہ کوویڈ کی وجہ سے کافی برا حال رہا ہے ہمارے ملک کا بلکہ اوورال پوری دنیا کا لیکن جو فنڈز اور جو فیسلیٹیز گورنمنٹ کو ہمیں دینی چاہیے تھی انہوں نے نہیں دی اس طرح سے اور اب پیٹرول کیونکہ ریپڈلی انہوں نے ایک دھم سے اتنا انکریز کر دیا ہے افکورس سارے مطلب ہم لوگ سارے ہی ڈسٹرب ہوئے اور افکورس گورنمنٹ ہی ریسپانسیبل ہے اب بات صرف یہی ہے کہ میں وہی بات کریں گے کہ ہم اس کو پھر ڈسکس ہی کریں گے اس چیز کا سلوشن کی طرف کس طرح جائیں وہ اب آپ بتائیں نا ٹھیک ہے آپ کی بات خواتین ہماری جو انٹرپنیور ہوتی ہیں خواتین کو اس معاشرے کے اندر بڑے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیلنجز دو ہزار بائیس میں آپ نے کوئی ایک ریزولیشن بنایا ہوگا کہ میں یہ اپنا سیٹ کروں گی اور چیلنجز زیادہ ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ نے سوال کیا نا کہ خواتین جو ہے نا زیادہ چیلنجز ان کو ملتے ہیں تو وہ بیئر کر لیتی ہیں تو ان کو ملتے ہیں اور خواتین جو ہے نا وہ زیادہ جیسے سٹرونگس ہیں تو ان کو چیلنجز ملتے ہیں وہ ہینڈل کر لیتی ہیں ان کو بہت ایزیلی ہینڈل کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اوورال دیکھتی ہیں کہ انہوں نے کیسے انہوں نے سب چیزیں مینج کر کے چلنی ہیں آپ کو بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر فضا صاحبہ ایکسپٹنس لیول ہے کتنی منسٹرز ہوتی ہیں کتنے پرسن کیونکہ آپ ففٹی پرسن سے زیادہ آبادی خواتین کے سی اوز کتنی ہوتی ہیں چیئر پرسن کتنی ہوتی ہیں اس پیس دی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائیٹی کے اندر کیا کہیں گے اس میں یہ سین ہے کہ ایڈوکیشن بہت ایمپورٹن ہمارے جو سوسائیٹی میں ایک اس کی ٹوٹل پوپلیشن جو وومنس کینا فورٹی نائن پوائنٹ سیکس ہے پرسنٹیج تو ابھی آج میں ویسے ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں 12,696 396 آج برث ہوئی ہیں اس سے فورمانس تو اب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب لائک ان کی جو فاملیز ہیں وہ کتنی ایڈوکیٹڈ ہیں جو وہ اب ان کو ترننگ پوائنٹ لے کر آئیں گے کہ آپ نے انہیں ایڈوکیٹڈ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے اور اس میں سے مجورٹی میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ وہ ایڈوکیٹڈ ہی ہوں گی ایڈوکیشن ہی نہیں ہے ایڈوکیشن کی طرف لے کر ہی نہیں آیا جاتا اب جو فاملیز آ رہی ہیں وہ ایڈوکیشن کی طرف نہیں جا رہی جبکہ ایڈوکیشن is very important ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو بتا ہے کہ ایسے واقعہ اسلام آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اپنا مینار پاکستان کا واقعہ آپ کے سامنے وہ تو شہروں میں ہوا وہ تو ان ایریاز میں نہیں ہوا جائیں ایڈوکیشن کم ہے وجہ کیا ہے نور کا واقعہ آپ کے سامنے باہر کا واجہ کیا ایڈوکیشن تو وہاں بھی تھی کیوں ہو گئے یہ واقعہ ایڈوکیشن تو تھی نا لیکن آپ بات بڑی ایلیڈ کلاس تھی دیکھیں ڈومیسٹی وائلنس تو ہر کیٹیگری میں ہوتی ہے اور یہ جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری اس کا جو کانسپٹ ہی ہے کہ خواتین کو اس طریقے سے ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے آپ نے جو پہلا بھی کوشن کیا ہے نہیں ہم کسی بھی جگہ پہ جائیں گے چاہے وہ فیڈریشن ہو چاہے وہ ایکس وائزی گورنمنٹ ہو بہت کم تعداد میں آپ کو منسٹرز میں لڑکیاں خواتین ملیں گی اور ہمیں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے ہمیں اپنا حق مانگنا پڑتا ہے لیکن ہم مانگ کس سے رہیں وہ تو ہمارا ویسے ہی حق ہے تو یہاں ہی پہ ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہیں بلکہ اب رہی بات اس چیز کی کہ جو نور مقدم کا جو کیس ہوا تھا یا ایسے جو بھی مسئلے ہو جاتے ہیں ہم نے شی کلپ کی جو کرییشن ہے اس کلپ کے بنایا ہی اسی لئے تھا جس میں سب سے پہلے چیز ہم نے رکھی ہے سیکیورٹی سیکیورٹی ہیلتھ ایڈیوکیشن so that's what we are talking about کہ جو سیکیورٹی یہ وہ سب سے پہلے ضروری ہے کیونکہ جو لڑکیاں گھروں میں جن کے قتل ہو رہے ہیں اور وہ ان کے فیملی میمبرز بھی ہیں جو اگر کراچی کے آپ واقعات نکال لیں تو اس میں جو کیس آتے ہیں جن لڑکیوں کے ریپ کیے جاتے ہیں وہ ان کے اکثر ان کی فیملی میمبرز ہی ہیں کوئی مامو ہے کوئی چاچی ہوئے تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کام کرنا ہے اور یہ آپ کو بھی بتائیں کہ جو ہے کونسیپٹ کہ جو میل ہے وہ فیزیکلی سٹرونگ ہے دن مومن لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا ٹریننگ کے بائی ٹریننگ بائی مسلز آپ کر سکتے ہیں سو سیکنڈ تینگ جو فیزہ نے کی ایڈیوکیشن والی بات ییس ایڈو ایگری ایڈیوکیشن ہوگی تو دن لڑکیاں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کیا کر سکتی ہیں جب آپ انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اچھا مجھے یہ اویرنیس تو ہو نا کہ یہ دس اس آور رائٹ کہ ہمارے پاس یہ بھی رائٹ ہیں اگر ہمیں کوئی سیکسول ہیرسمنٹ کے یا کوئی بھی ابیوسف لینگویج بھی یوز کرتا ہے تو لڑکیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں کال کرنی ہے پولیس ہمارے ساتھ ہے یہ محکمات جتنے بھی بنائے گئے ہیں وہ ہیں تو خواتین کے تحفظ کے لیے لیکن لڑکیوں کو نالج نہیں ہوتی تو جس طرح آپ کام کر رہی ہیں دیکھ آپ کا سوشل سٹ I know you very well اور بیزنس کمیونٹی کو دیکھنا دیکھیں ہر معاشرے کے اندر میرے لیے بھی چیلنجز ہے آپ کے لیے بھی چیلنجز ہے اگر آپ کہیں کہ یہ راستہ مشکل ہے ہمیشہ راستے مشکل ہوتے ہیں اپنا حق جو ہوتا ہے وہ لڑکے لیا جاتا ہے چپ کر کے نہیں خاموش ہو کر نہیں کیا کہیں گے بلکل ٹھیک بات کی آپ کو لڑنا پڑتا ہے اور ہمارا کونسپٹ یہ کہ ہم رکنے والوں میں سے نہیں ہیں تھکنے والوں میں سے نہیں ہیں کیونکہ جو جیت ہے وہ تب ہی آپ کو ملتی ہے جب آپ دن رات محنت کرتے ہیں اور جب آپ محنت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بہت سی تکلیفات آپ پرداشت کرتے ہیں اور آپ کے اردگرد کے لوگ ہی آپ کو تکلیفیں بھی دیں گے برا بھلا بھی کہیں گے تو ہمیں لڑنا پڑتا ہے لڑکیوں کو زیادہ لڑنا پڑتا ہے وہ گھر سے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے ان کے اپنے گھر والوں سے ہی ہوتی ہے جب وہ پڑھائی کرنے کے لیے بھی نکلتی ہیں جب وہ جوب کرنے کے لیے نکلتی ہیں کئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہے جس میں لڑکیوں کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ جوب نہیں کر سکتی شو بیز میں نہیں جا سکتی ایکس وائے زی بہت ایسی ہیں اور بھی ان کو شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے آپ نے صرف بی اے کرنا ہے بعد میں آپ کی شادی کر دینی ہے شادی کے بعد شوہر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا یا پھر اس کی امہ گئے گی you know mother in law so یہ رائٹ جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ لڑ رہی ہیں اور ان کا مطلب گھر سے ہی ان کا سٹارٹ ہو رہا ہے کیسی بات زبردست انہوں نے بات کی لڑنا پڑتا ہے جدوجہت کا نہیں بڑتی ہے فائٹ کرنا پڑتا ہے give up نہیں کرنا پڑتا کیا کہیں گے دیکھیں give up تو ہونا ہی نہیں چاہیے اور majority جو ہے نا means کہ women's میں تو ہے ہی نہیں آپ ایک قدرتی point of view سے دیکھ لیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک duties بنائی ہے ٹھیک ہے آپ woman کی طرف دیکھیں کہ وہ ایک baby birth دیتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہر چیز سب کچھ سارٹ آؤٹ کر کے next baby کے لئے بھی ready ہوتی ہے تو یہ ایک لڑنا ہی تو ہے ٹھیک ہے break کا time کا break کے بعد آتے ہیں کہ قانون بڑھانے سے جرم ختم نہیں ہوتا implementation سے ایک تو یہ education بڑی ہے اہم ہوتی ہے خواتین کا کہتے ہیں جو وہ قیدت محمد علی جنانوی کہا تھا کہ وہ society وہ ملک وہ قومیں ترکی نہیں کر دی جس میں خواتین برابری کا ان کو ایک رول نہ دیا جائے بریک کے بعد آتے ہیں discussions ویلکم بگ ناظری جو حالاتیں آپ کے سامنے ہیں خاتون کو اور محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے اور خواتین کے لئے ہر موڑ ایک محاذ ہوتا ہے ایک حقیقت ہے اور ہمارا معاشرہ progressive ہوگا اور جتنا آگے بڑے گا جس طرح ہم نے قائد محمد علی جلہ قائد میں ہماری اس نے ملک بنایا ہمارے قائد جنہوں نے اتنی بڑی قربانی شہید کا ایک بڑا کردار تھا ان کا بڑا ایک کردار رہا آپ کے سامنے ہیں خواتین کسی سے کم نہیں ہیں اب کیا کہیں گے جس طرح فضاء نے بھی کہا challenges بہت ہیں ہر موڑ پہ ایک محاذ ہے کیا کہیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کے اندر جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین میں وہ talent نہیں ہے اہلیت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ assembly کا جو record ہے وہ دیکھ لیں اگر وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہو سکتا ہے میں menu plate کہوں وہاں سب سے زیادہ خواتین کا رول ہے خواتین کی performance participation زیادہ ہے وہ آپ کے سامنے کیا کہیں گے یہ کہتا کون ہے کہ خواتین میں talent نہیں ہے یہ تو سب سے پہلا question یہ mindset کس نے بنایا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات example دیتی ہوں کہ جیسے میرا تعلق بھی ایک normal family سے ہے پوتا کیا ہے کہ جو یہ خواتین ہی ہوتی ہیں ہماری mothers ہماری بڑی sisters جو ہماری پروریش ایسے کرتی ہیں اچھا بیٹا یہ باپ ہے یہ ایسے ہیں انہوں نے باہر جانا ہے بھائی کے ساتھ اونچی بات نہیں بھائی کے ساتھ اونچی بات نہیں بھائی نے مانگیا بھائی کو دینا ہے آپ کا فرض ہے آپ نے دینا ہے آپ نے بنانا ہے تو یہ ہمارا جو brought up ہے وہ بنتا ایسے ہے میری ذرا nature تھوڑی rebellious type ہے تو وہ لیکن میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں بچپن سے بڑی ووکل ہیں بڑی ان کی جد و جہد رہی ہے میں ذاتی طور ان کو جانتا ہوں ایم این اے ہیں وومن مین کی پریزیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ایم این اے پیپلز پارٹی کی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ دو ہزار اکیس گزرا بائیس کے چیلنجز اکیس میں بھی بڑی برے حالات تھے کیا کہیں گے بہت شکریہ امتر آپ کو آپ کے توسط سے پلی قوم کو آپ کے چینل کی توسط سے اور آپ کے تمام جو کام کرنے والے ہیں ہم سب کو نئے سال کی مبارک بار اور اس نیک کمنہوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی یہ سال ہم سب کے لئے خوشیوں کی نویز لائے ہمیں اونکرون جیسا وائرل جو ہے اس دنیا میں تیوی سے سٹیٹ کر رہا ہے اس سے محفوظ کرے اور تمام آفات اس سے محفوظ رکھے آپ نے بات کی دو ہزار اکیف اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستانیوں کے لئے دو ہزار اکیف تبدیلی نہیں تباہی بن کر رہا اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت خطے میں سب سے زیادہ مہگائی ہے تو پاکستان میں اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے کہ حکومت کو مجبورہ امینی بجٹ لے کے آنا پڑا جس میں آپ نے دیکھا کہ اربو روپے کے ناصف ٹیکسز نئے لگائے گئے بلکہ میں کسی بھی شعبے میں جو ہے مہنگائی کو نہیں چھوڑا گیا ہر شعبے میں شاہے وہ بچوں کا دودھ ہو خواہ وہ سولر پینل ہو یا وہ عام استعمال کے اشیاء ہر چیز پر ٹیکسز لگا دی گئے ہیں نئے سال کے آج جو شروعات ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی پیٹرول یعنی مثلا حکومت سے آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں جو موجودہ سیلیکٹیوڈ حکومت ہیں انہوں نے آج ہی جیسے قوم کو چار رکھیں پیٹرول جیسے وہ مہگا کر دیا اور ظاہر ہے خود عمران خان کا فرمایا کرتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز پر آٹومیٹیس بڑھ جاتی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ امیونکیشن میں سب سے زیادہ پیٹرول ہی یوز ہوتا ہے اور جب وہ بڑھتا ہے تو ہر چیز صرف ان سے بڑھتی ہیں اور گیس بڑھ جیسے جیم پہ آپ جو دیکھ جو بہترین صورتیں دوہر کی جیسے بہترین 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 قوم کو چھٹکا رہا ملیں دیکھیں دو ہزار بائیس آیا ایک افسوسناک واقعہ بھی اسیمبلی کے اندر ہوا جس طرح دو خواتین ایمین شگفتہ جوانی صاحبہ نے تھپڑ مار دیا غزالہ صحیفی صاحبہ پی ٹی آئی ایمین کو ایک تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیتا ہے اسیمبلی کا جو ماحول ہوا آپ کے سامنے یہ غلط میسیج جاتا ہے پبلک کے اندر کہ ایک پارلیمنٹیرین ایک پڑھے لکھے اور ہمارے نمائندے جب جاتے ہیں اسیمبلیوں میں تو اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں جس طرح آپ نے ایک چیز دو ہزار بائیس میں خان صاحب رہیں گے جائیں گے الیکشن لانگ مارچ استیفائیں کیا ہوگا کیا کہیں گے آپ کے خیلط کیونکہ یہ جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا کبھی بھی آپ پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ تربیت ہی نہیں کی کہ ہم کسی پہ ہاتھ اٹھائیں ایک پرہ گالی گلوچ کریں کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہی بتائیں آپ اپنے ڈائلوگز کے ذریعے ایک سوکو ٹائل کر سکتے ہیں آواز آپ کی ڈراؤپ ہو رہی ہے بات کریں دوبارہ ملاتے ہیں جس ایک جب خاتون پولیٹیشن ہوتی ہے یا پولیٹیشن سے آپ کی کمیونکیشن بڑی اچھی رہتی ہے کس طرح آپ دیکھا رہے ہیں ہماری پبلک کے اندر پولیٹیشن کا کوئی امیج بہتر نہیں ہے یہ ایک تاثر آ جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشن یہ کیوں ایک مائنڈسیٹ بنا ہوا ہے ایک یہ میتھ ہے کیا واقعی اس طرح کی کرپشن پولیٹیشن میں ہے آپ کیا کہیں گے میرا ہماری میٹنگ ہوئی تھی میشیلہ رزا سے اور جو پی پی کیے ہیں اور سائیمن عدیم جو پی ٹی آئی سے ہیں دونوں بہت اچھی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ملاقات بھی ہماری ہوئی تھی اور انہوں نے ہماری چیزوں کو سمجھا بھی تھا ہماری ڈسکشن بھی اچھی رہی ہے تو دہ تینگ باوڈ دہ کرپشن وہ آہ 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 جنرل میں بتا رہا ہوں کسی اسپیسیفک نہیں ان جنرل پولٹکس کے بارے بتا رہا ہوں دیکھیں کرپشن صرف منسٹر اور وہ تو اپنی پوزیشن پہ ہے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں جو چھوٹے کے لوگ ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں میں نے پاسپورٹ بنانا ہے جب تک میں پیسے نہیں دوں گی اڈیشنل یعنی کہ آہ ایوریویر جہاں پہ جس کے پاس چھوٹی بڑی جس کے پاس بھی کوئی پوزیشن ہے چاہے وہ کسٹم کا ہو چاہے وہ ایف بی آر کا ہو چاہے وہ منسٹر ہو یا چاہے وہ ایکس وائزی چھوٹے لیول کے کیوں نہ لوگ ہو کرپشن جہاں پہ وہ پاور کو میس یوز کرتے ہیں تو کرپشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بات ختم کریں کیونکہ آپ کا فون جو تھا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ایم اے صاحبہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پی پی اے میں نے انتہا سب سے پہلے تھے میں آپ کی تحصیح یہ کر دوں کہ چھوٹا جمانی صاحبہ نے ناتو مارا تھا اس طرح کی خبریں آئیں اور انہوں جو بھی خبریں آہ میڈیا میں آئیں مجھے بڑا افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے چھوٹا جمانی صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں لیا ان کا میں کیونکہ وہاں موجود تھی اور ہماری کبھی یہ تربیت نہیں دی ویڈیو میں آپ موجود تھی میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ ہماری سیاسی تربیت یہ ہے کہ تحمل سے بڑھداری سے برداشت کے ساتھ سیاست کرنی اور ڈائلاغ سے آپ ایک دوسرے کو قائل کریں اسی کو سیاست کہتے ہیں اسی کو جمعیت کہتے ہیں ہوتا بڑا سب رازم ہے بہت سی باتیں آپ سے مزاج کے خلاف ہوتی لیکن آپ کو اسے برداشت کرنا ہوتا ہے میں وہاں موجود تھی اور ہم سب کے ہاتھ میں پلیکار سے ہمارا حق تھا کہ جو مینی بجٹ آ رہا تھا جو ظالمانہ ٹیسٹ لگائے جا رہے تھے جو قوم کے ساتھ تو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو نہ صرف ان سے ممکن ہوئے بلکہ آپ نے ایک بجٹ دیا اور اس کے بعد چھے مہینے کے بعد دوسرا بجٹ اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفع ہوا کہ بارہ سو عرب سے زائد کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ مینی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا ہمارا حق تھا ہم احتجاج کر رہے تھے شاگستہ صاحبہ کے بھی ہاتھ میں پلیکار تھا پہلے وہ آئیں ہیں غزالہ سیفی صاحبہ انہوں نے ان کی انگلی مور جو اسے کھیچنا چاہا تو شاگستہ نے کہا بتمیزی نہیں بتمیزی نہیں اتنے میں ان کا سیپ جو ہے وہ غزالہ سیفی صاحبہ نے شاگستہ کو کیا اور شاگستہ پیچھے لگتی تو ہم نے انہیں بیت بتاؤ کر کے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں یہ ہو لیکن بڑی بدقسمتی نا صرف انہوں نے بتمیزی کی انہوں نے آ کی اپنی سیویڈ پیچھے تھی واسٹ کے ان کو مارا اوپر سے انہوں نے میڈیا میں رو کے یہ کہا کیا اس کو وہ میڈیا پبلیشٹی چاہتی تھی کہ جی مجھے مارا گیا تھی بڑا افسوسنات واقعہ تھا میں ان سے کم سے کم یہ ایک پوائنٹ آف یو آ گیا آپ کا پوائنٹ آف یو آ گیا آپ ٹیلی فن لائن پہ ہی رہیں فیدہ سے ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ایمین اے صاحبہ سمن صاحبہ آپ اور ہم یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک تو ہم ووڑ دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور جلدی کہتے ہیں بس اس کو اب گھر بھیجیں بہتر یہ چیزیں ختم ہو گئی اور ختم ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں پہلے تھیں تو آپ دیکھیں نا کہ جو اب یہ کوورٹ جو آیا تھا اس میں زیادہ تر متاثر کون ہوئے آپ کے اولڈ ایج پیپل سارا جو جنریشن تھی وہ اولڈ لیول جو تھا وہ آلموس فنش پہ گیا ہے کیوں کیونکہ یہ سب چیزیں جو ایک وہ جو بزرگ جو سکھاتے تھے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آگے کی جنریشن کو وہ پاس آنی ہو رہا ہے میں اس طرح اس کو اور سمپلیفائی کروں تربیت نہیں رہی تربیت پہلے تربیت ہوتی تھی پہلے تربیت بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نا جب پیرنس کی تربیت بھی تو جو گرینڈ فادر فادر سے ہوگی ان کے کو فادر سے ہوگی تو یہ جو ایک خاندانی بیگراؤنڈ جو ہے نا وہ لوگ کا ختم ہوتا جا رہا ہے کیا آپ بھی اس سے جو ہے نا کرتی ہیں کہ پہلے جس طرح ہوتے تھے ایک تربیت ہوتی تھی پیرنس کے ساتھ بچے بیٹھے تھے بیٹھتے تھے آج اتنے گیجٹس آگئیں پون آگئی ہیں چوش میریہ ہے یہ چیزیں ہیں ایک گیپ آگیا ہے گیپ آہ ضرور آیا ہے لیکن اس کو سوٹ آؤٹ ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے میرے ماشاءاللہ دو بچے ہیں اور آہ کچھ دن ہم نے کچھ ٹائم سپیسیفک کیا ہوتا ہے جیسے میں نے اپنے پیرنٹس جب ہمارے ساتھ کرتے تھے آہ جس میں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی فون نہیں رکھنا کوئی چیز نہیں رکھنی لیکن پتا ہے کیا ہے فون بھی ضروری ہے انفرومیشن اب جیسے کووڈ تھا تو ساری جو ایڈیوکیشن تھی یوز کے لیے یا اب یوز کرنے کے لیے یوز کے لیے پروز این کونز ہر چیز کے ہوتے ہیں اب یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کیلائی کہ آپ نے اس کو پوزیٹیو اور نیگیٹیو کیسے یوز کرنا ہے پروز این کونز ہر چیز کے ہوتے ہیں وہ سکھانا بتانا ہماری پیرنٹس کی ذمہ داری ہے بچوں کو اور رہی بات یہ کہ آپ جو ٹائم دیں وہ اچھا دیں جو ہمارے ہمارے اوپر فرض ہے ہمیں اپنے بچوں کو وہ سکھانا ہے وہ سکھانا ہے جو ہم نے اپنے اپنے ماں باپ سے سکھا ہے اور انہوں نے اپنے ماں باپ سے سکھا ہے لیکن جہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ سب چیزیں ہماری ایکوریٹ اچھی جلدی آ رہی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا چینز ضرور ہوں گی کیونکہ میری نالیج میری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے میری مدر کی اور تھی ان کی مدر کی اور تھی تو وہ سوسائٹی جیسے جیسے چینج ہوتی ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ریکٹیفائی کرنا پڑتے ہیں دو ہزار بائیس میں ہمیں تو بچوں کے ٹائم بھی دینا ہوگا آپ کو پتا ہے تربیت ایجوکیشن اور گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں نا وہ فرنڈی ہو بزنس کمیونٹی کے لیے اس پہ تہہ ہیں آپ ہاں میں آپ کی طرف آنگا جس طرح پریشر ڈالا جاتا ہے گورنمنٹ کے اوپر ایک تو پریشر گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے گورنمنٹ کسی کو جواب دے نہیں ہے شایدہ رحمانی زہبہ کم عرصہ رہ گیا اس گورنمنٹ کے پاس یہ دو سال آپ لوگوں کے لیے تو کم ہوگا کیونکہ آپ کلاس اس سے تعلق رہتے ہیں کہ عام بندہ جو بیس ہزار پچیس ہزار پہ اس کا گزارہ کیسے ہوگا کیا کہیں گی دیکھیں ہرگی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کو جواب دا گورنمنٹ کسی کو جواب دا نہیں گورنمنٹ عوام سے ووٹ لے آتی ہے عوام میں عوام میں سیاسی پارٹییں جاتی ہیں وعدے کرتی ہیں ان کا منشور ہوتا ہے الیکشن کے وعدے ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کا تو ریکارڈ وعدے ہیں جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہوکے عوام سے کیے تھے کہ مہنگائی کر کے حکومت کرنا کوئی کمال نہیں اثر چیز ہے کہ آپ ملک کو ایک فلاہی ریاست بنائیں اور انہوں نے کہا تھا پیٹرول تو بلکل مہنگا نہیں ہونا چاہے ان کے جو ارسٹو ہیں منسٹر جو فیننیلز بھی رہ چکے ہیں جب اپوزیشن میں تھے تو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے کہ پیٹرول تو کسی بھی صورت میں فورٹی ایٹ فورٹی سکس پیر سے اوپر ہوئی کمی کر دیں گے ایڈوکیشن جو ہے وہ بڑی آم ہو جائے گی یقصہ ہو جائے گی اور ہیلپ کے لیے انقلاب آ جائے گا لیکن آپ اور پھر یہ کشکول بھی توڑ دیں گے کیونکہ ان کو تو شرم آتی تھی بھیگ مانگتے لیکن آج کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ہی طرح وہ کہتے تھا آئی ایم ایس میں جانا بہترین غلامی ہے اور یہ لوگ جو حکومتے ناصف کر دے لیے گئے ملکی معیشت کو تباہ اور بات کر دیا گیا ہے اور پھر وہ تمہ آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کا وہ احتساب کرے گی جو انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے ملکی نائن کا الیکشن ہو کے پی کا الیکشن ہو کینٹون منڈ الیکشن ہو ہر جگہ سے ریجیکشن ہو رہی ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو عوام کے وعدے کیے تھے جو بہت کہ جی ہم پروٹوکول نہیں لیں گے ہم جی نیورسٹی بنا دیں گے اہوان صدر اور پرائی منسٹر ہاؤس اور گورنر اور سب کچھ آپ کو پتا ہے لیکن یہ آج کل میڈیا سوش میڈیا کا دور ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ آج دکھاتے ہیں کہ آپ نے کل کہا کہا آج کیا اگر آپ اپنے منشور سے آپ اپنے انتخابی واضوں سے مکر گئے آپ نے وہ نہیں کیا تو عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو اور عوام آپ کو دوبارہ تب ہی منتخب نہیں کرے صحیح سمن آپ ریسنڈلی مجھے پتا ہے دبائی بھی گئی تھی یہاں بھی آپ کمپیار کر رہی تھی یہاں لوگوں کی آپ کو پتا ہے انکم بہت کم مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں انکم بہت زیادہ ہے مہنگائی بڑے تو اس کا امپیکٹ نہیں کیا واقعی وہاں بھی اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں یہاں جتنے پریشان ہیں کیا کہیں نہیں نہیں وہاں پہ بھی مہنگائی ہے ایسا وہاں پہ کیونکہ ایکسپو بھی چل رہا ہے اور ہر چیزوں جو ان کی پریزز ہیں بڑی ہوئی ہیں ریگارڈنگ آپ مالز میں چلے جائیں آپ سٹے جہاں پہ کر رہے ہیں جو ٹرپ میں نے لاس یر کیا تھا اور اس میں کیا تھا ٹھیک آپ کو ریٹ آف گورنمن نہیں باہر یہ ریٹ آپ کو نظر سوک سینس نظر آتا ہے اپنی شہر کو خوبصورت بناتے ہیں فائن بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں ریٹ آف گورنمن نہیں ہے کوئی چیز مہنگی کہتے ہیں آپ بھی سر پہ زیادہ مہنگ کر رہے ہیں کوئی کسی کوئی جواب دینا گورنمن سے خوف نہیں ہے فیضا کیا کہیں گی کام پاکستان میں نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ رولز آر ریگلیشنز جو سب ہر چیز اپنی جانتے ہیں تو ان کو تو ہے خوف جیسے وہی بات آگئی نا جن کو بتایا جاتا ہے جن کو کافی فیکٹریز بند ہو گئی تو کس طرح ملک ترقی کرے خوشحال اس میں تو عوام کی بھی کوپریشن چاہیے نا اب عوام بیٹھ کہتی گیس نہیں ہے صحیح ہے تو اب آپ سے اگر فرض کرے گا آپ گھر کو ہی لے لیں اگر ایک شخص ایک کام نہیں ہو پار رہا تو چلیں آپ سارے مسئلے کو دیکھیں کہ کسی چیز میں اگر نہیں ہو پار تو اس کی جگہ کا کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ آگے آئے کچھ لوگ باتیں آلاتیں آپ کے سامنے عام پبلک کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں مہنگائی باہر بڑی ہے لیکن ان کی اجرت زیادہ ہے یا مہنگائی بڑی ہے اجرت ہی اتنی نہیں ہے تو کس طرح اس کو کریں گے گورنمنٹ کے لیے بڑا سخت سال ہوگا یہ کہ اپنی بہتر پالیسی دیں اور پرو پیپل دیں اور پرو پور دیں تو بہتر ہوں اسی کے ساتھ دیجئے جاز اللہ حافظ